نمسکار دوستو میں ہوں جیتے اندر دانگی آج بات ہوگی آنے والے دو سفتہ سولہ سے لے کر انتیج جولائی کے بیچ دیجور میں بننے والے موسم سسٹم اور کس چہتر میں کتنی بارث ہونے کی سمباب نہیں اور جانیں گے گراب کے مادم سے کس تاریخ کو کتنی بارث دیجور میں درجہ کی جا سکتی ہے اور میپ کے مادم سے جانیں گے آنے والے دو سفتہ کے دورند کس راجے میں کتنی بارث ہونے کی سمباب نہیں تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے اور نیچے دیئے جوئن بٹن پر کلک کر ہمارے چینل کے خاص صدر سے آپ بھی بن سکتے ہیں اور دوستو جہے ویڈیو بوٹس اپ گروپ اور فیس بک پر ادھک سے ادھک سیئر کریں تاکہ سبھی تک جہے جانگاری پہنچ سکے اب بڑھتے ہیں آنے والی دوستو تاکہ موسم پوروان امان میں آگے جیسا کہ ہر تجل میں آنے والی دوستو تاکہ موسم پوروان امان کا ویڈیو ہم اپلوٹ کرتے ہیں جس میں بتاتے ہیں کہ کہاں پر کتنی بارث ہوگی ایسا ہی موسم پوروان امان کا ویڈیو 6 جولائی کو اپلوٹ کیا تھا اس میں ہم نے اتر پچک مہارت میں 35 فیس دی ادھک بارث ہونے کا ان امان لگایا تھا اس کا مقابلے کہیں گناہ جادہ بارث ہوئی ہے 115 فیس دی جادہ بارث درج کی گئی ہے پورو بھی بھارت میں 10 فیس دی کم بارث کا ان امان تھا اس کے مقابلے 27 فیس دی کم بارث ہوئی ہے مدی بھارت میں 60 فیس دی ادھک بارث کا ان امان تھا اس کے مقابلے 36 فیس دی جادہ بارث ہوئی ہے دکچر بھارت میں 10 فیس دی جادہ بارث کا ان امان تھا لگ بگ 12 فیس دی جادہ بارث ہوئی ہے اس پرکار 6 سے لے کر بارہ جولائی کو ہم نے بائیس پیج دی آدھک بارش ہونے کا انمان لگایا تھا اس کے مقابلے دیجبن میں چونتیس پیج دی جادہ بارش ہوئی ہے دوسرا سبتہ کے دوران ہم نے نو پیج دی کم بارش کا انمان لگایا تھا جیسا کہ اس سمیں دیکھنے کو مل رہی لگا تھا بارش میں کمی بنی ہوئی ہے ایک جون سے لے کر پندرہ جولائی تک مہنسون سیجن کے دوران دیجبن میں لگ بک سامانے بارش درج کی جائے چکی ہے پور بھی بھارت میں اس دوران انیس پیج دی کم بارش ہوئی ہے اس کے علاوہ اکتر پچی بھارت میں سب سے زیادہ انچاس پیج دی جادہ بارش ہوئی ہے مدی بھارت میں سامانے بارش ہوئی ہے دکچل بھارت میں بارش دی کم بارش ہوئی ہے دوستو آنے والے دو سبتہ کے موسم کو کون کون سی بیس بھی پرشتیتی ہے جو پربابیت کر سکتی ہے اگر انسوشتیتی کی بات کی جائے تو اس سمیں پرسانت مہا ساگر کے نینو تری پونٹ فور چھتری کے سمدر سطح کا تاپ من لگ بھگ ایک ڈگری سلسل تک بڑھ چکا ہے جانے پرسانت مہا ساگر میں مجبوط علینو اوبر آیا ہے لیکن انڈیا نوشن ڈائی پول کی بات کی جائے تو جیسا کی انمانتہ ہے جولائی مہینے کے دوران انڈیا نوشن ڈائی پول پوزیٹی بھی ستیتے میں پہنچ جائے گا اس کا پرباب مانسون کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے لیکن ابھی تک اینسی کوئی بھی ستیتی ہنما ساگر میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے اس کے بیپریت انڈیا نوشن ڈائی پول لگ بھگ مائنے سونے دساندو تین گری سلسل تاپ من ہنما ساگر کے پچھے میں چہتر کی دلنا پور بھی چہتر کا تاپ من بڑھا ہوئے جانے تاپ من پھلال نیگٹیب ستیتی کی طرف ہے دوستو ان دو بیشبیت پرستیتیوں کے علاوہ ایک اور فیکٹر ہوتا ہے ایم جیو جانی میڈن جولین اوسیلیشن کا پرباب جو مانسون سیزن کے دوران کئی بار اس نوازاگر میں دیکھنے کو ملتا ہے جانی فیج تریل سے لے کر فیج فائب تک دکھل پچھے مانسون سیزن کے لیے ایم جیو اچھا مانا جاتا ہے اس سمیں پھلال فیج تریل سے آگے بڑھتا ہوئے فیج فائب کے بیچ بنا ہوئے لیکن کم جو رشتیتی میں لگتا ہے بنا ہوئے ایک کئی سبتہ سے جس کے چلتے مانسون کے لیے کافی اچھی پرستیتیاں بن رہی ہیں لگتا ہے کم دو آپ کے چھتری بنگال کی کھاڑی میں بننے کی سمباب نہیں اب بڑھتے ہیں موسم پوروان اومان کی ورانے والے دو سبتہ کے موسم پوروان اومان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم پرستیتیوں کی پہلے سبتہ کے دوران سولہ سے بائی جولائی تک ایک سائیکلونک سرکولیشن جو اڑیسہ پچم بنگال کے تٹھی علاقوں کے آسپاش بنا ہوئے پچم دیسہ میں آگے پڑھتے ہوئے سترہ جو اٹھارہ جولائی کو جھارکن اترہ چھتری گڑھ پر کم دو آپ کے چھتر کے روح میں بدل سکتا ہے جس کے بعد آگے پڑھتے ہوئے سائیکلونک سرکولیشن کے روح میں کمجور پڑھے گا انیس جب بیٹھ جولائی تک جہے گجرات پچیمی مدی پردیس کے آسپاش پہنچ سکتا ہے اس دورہ نے پچھے بیٹھ سوپ بھی آنے کے سمبابنہ ہے جو پلال افغانستان کے آسپاش بنا ہوئے اکیس جولائی تک جہے افغانستان سے ہوتا ہوا لدھاک جمہ مقاسمیر پر کمجور پڑھتے ہوئے آ سکتا ہے دوسرے سبتہ کی بات کی جائے تو تیہی سے لے کر انتیج جولائی تک مجبوط سسٹم بننے کے سمبابنہ ہے بنگال کی کھاڑی میں تیہی جولائی کو کم دو آپ کا چھتر کافی مجبوط روح میں بنے گا جو دیپریشن کے روح میں چوبیچ اور پچھے جولائی کو اتری تیہی آنگرپردیس اوڑیسہ کے تیہی علاقوں کو پھروابیت کرے گا پچھے جولائی تک لگتا ہے دکچڑی چھتیجگڑ تک بنا رہے گا جس کے بعد کم دو آپ کا چیتر کے روح میں تھوڑی سے کم جور پڑے گا چھبی جولائی کو ستائی جولائی کو سائیکلونک سرکولیشن کے روح میں مرات بڑھا پچھے میں مدی پردیس کے آس پر پہنچ سکتا ہے اس کے بعد ایک کم دو آپ کا چیترے عرب ساگر کے اتر پور بھی چیترے دکچڑی گجرات اس کے علاوہ کونکڑ کے اتری چیتر کے آس پر سب بھی جولائی کو بنے گا جو اتر پچھے میں دسامیں آگے بڑھتے ہوئے ستائی جاٹائی جولائی کو دیپریشن کے روح میں اور دو انتیج جولائی تک راجستان کے دکچڑی پچھے میں چیترے میں کم دو آپ کے چیترے کے روح میں پہنچ سکتا ہے جانے جہاں گجرات سورشٹے کے اچھ کے تاری علاقوں کو سب تائیس سے لے کر انتیج جولائی کو پروابط کرے گا اسی طور پچھے میں بکسو بھی آنے کی سمبانہ ہے چو بس سے لے کر انتیج جولائی کو پچھے میں بکسو بھی آنے کی سمبانہ ہے اتری پاکستان بھائی انتیج جولائی تک جب مقاسمی لدھاک تک پہنچ سکتا ہے اس کے پروابط سے بھی اتر پچھے میں بھائیس کی گتی بدیاں بڑھے گی اب جانتے ہیں آنے والے دو سبتہ کے دوران کی چھترے میں کتنی بھائیس ہونے کی سمبانہ ہے پہلے سبتہ کی بات کی جائے تو سولہ سے لے کر بھائی جولائی تک اتر پچھے میں بھائیس میں چار پیجدی زیادہ بھائیس ہوگی پہلے بھائیس میں پور بھی بھائیس میں یعنی پہلے سبتہ کے دوران سب سے زیادہ بارش مدی بھائیس میں ہوگی اتر پچھے میں سامانے بارش ہوگی جبکہ سب سے کم پور بھی بھائیس میں بارش میں کمی دیکھنے کو ملے گی اس پر کا سولہ سے لے کر بائیس جولائی تک دیز ور میں چوران میں پیجدی بارش ہوگی چھے پیجدی بارش میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر دوسرے سبتہ کی بات کی جائے تو تہیس سے لے کر 29 جولائی تک 35 بھارت میں 30 پیشدی زیادہ بارس ہوگی پور بھی بھارت میں 35 پیشدی زیادہ بارس ہوگی 45 پیشدی کم بارس ہوگی مدیہ بھارت کی بارت کی جائے تو جہاں پر سامانے کے مقابلے سب سے زیادہ 60 پیشدی زیادہ بارس ہوگی دکچل بھارت میں بھی 40 پیشدی عدیق بارس ہونے کی سمباب نہیں دوسرے سبتہ کے دوران دیش کے عدیق تر بھاگوں میں دکچل پچی مانسون سکریہ بنا رہی گیا اب صرف پور بھی بھارت کو چھوڑ دی گیا جائے تو دیش کے باقی چہتر میں باری بارس ہوگی کہیں راجل میں بارجلیں سے اشتری بھی بن سکتی ہے دیزبر میں 29 جولائی تک دوسرے سبتہ کے دوران 35 پیشدی زیادہ بارس ہونے کی سمباب نہیں دوستو اب جانتے ہیں 16 جولائی تک کس تاریخ کو کتنی بارس ہونے کی سمباب نہیں اگر 16 جولائی کی بات پی جائے تو دیزبر میں سامانے کے مقابلہ 15 پیشدی کم بارس ہوگی 17 جولائی کو بھی 10 پیشدی کم بارس ہوگی لیکن 18 جولائی کو سامانے بارس ہونے کی سمباب نہیں 19 جولائی کی بات کی جائے تو دیزبر میں 4 پیشدی کم بارس ہوگی 20 جولائی کو بارس کا ہکڑا پڑے گا اور سامانے کے مقابلے دیزبر میں 10 پیشدی زیادہ بارس ہوگی 21 جولائی کو 5 پیشدی کم بارس ہوگی 22 جولائی کو پھر سے بارس بڑھے گی اور 4 فیض دی جادہ بارس ہوگی 23 جولائی کی بات کی جائے تو تیزور میں 10 فیض دی جادہ بارس ہوگی 24 جولائی کو پھر سے بارس میں کمی آئے گی اور 10 فیض دی کم بارس ہوگی 25 جولائی سے بارس لگتار بڑھے گی اور 25 جولائی کو 8 فیض دی جادہ بارس ہوگی 26 جولائی کو 20 فیض دی جادہ بارس ہوگی 27 جولائی کو اور بارس بڑھے گی 35 فیض دی جادہ بارس ہوگی 28 جولائی کو 65 پھیج دی جیادہ بارس ہوگی 29 جولائی کو 155 پھیج دی جیادہ بارس ہوگی یعنی 25 جولائی کے بعد لگتار بارس کان اکڑا بڑھے گا اس دوران 28 جولائی کو سب سے جیادہ 65 پھیج دی جیادہ بارس ہوگی اس سپتہ بارس میں کچھ کمی رہے گی اور سامنے بارس ہونے کے سمبھام نہ ہے لیکن دوسرے سپتہ کے دوران 25 جولائی سے لگتار بارس بڑھے گی جولائی کے آخری سبتہ میں دیش کے ادکتر بھاغوں میں دکچل پچیم مانسون کافی سکریہ بنا رہی گا آپ جانتے ہیں مہب کے مادم سے کہاں پر کتنی بارس ہونے کی سمبام نہیں سولہ سبائی جولائی جانی پہلے سبتہ کی بات کی جائے تو جہاں پر دیکھ سکتے ہیں مدیو بھارت اس کے علاوہ پچیمی تٹی علاقہ اتر بھارت کے کئی راجو میں بھاری بارس ہونے کی سمبام نہیں مدیو بھارت اس کے علاوہ پچیمی تٹی علاقہ اتر بھارت کے کئی راجو کی بات کی جائے تو جہاں پر ہمارچوڑ پردیس اترکھن میں کارپی بھاری بارس ہوگی کئی اسطانوں پر بھوش کے لانے اور بھارت جنسی استیتی سبتہ کے دوران بنے گی مہی پچیمی اتر پردیس کے کئی بھاگوں میں بھی بھاری بارس ہونے کی سمبام نہیں مہی راجستان کے پور بھی مدیو چیتر میں بھی تیج بارس ہوگی مہی کئی علاقہ میں بھاری بارس ہونے کی سمبام نہیں پور بھی اتر پردیس میں بارس میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی مہی پنجاب ہریالا کے دکچلی چیتر میں ہلکی سے مدیو بارس ہوگی اگر مدیو بھارت کی بات کی جائے تو جس میں گجرات مہاراشتہ مدیو پردیس چھتیجگر بیدرب اوڑیسا تک سامیل ہے جہاں پر مدیو پردیس میں کافی بھاری بارس ہونے کی سمبام نہیں یعنی انہی علاقہ میں سب سے زیادہ بارس دیکھنے کو ملے گی مہی پچھنی مدیو پردیس کے بھی ادکتر بھاری بارس ہوگی پچھنی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر کونکل گواں میں کافی بھاری بارس ہوگی دکچلی کونکل میں مسلح دار بارس دیکھنے کو ملے گی مدیو پردیس میں بارس میں کمی رہی گی جبکہ مہارات بڑھائی میں بھاری بارس ہونے کی سمبام نہیں سوراشٹی کے پچھنی چہتر میں کافی ہلکی بارس ہوگی جبکہ گجرات کے پوروی دکچلی چہتر سوراشٹی کے دکچلی چہتر میں تیج بارس ہونے کی سمبام نہیں آپ جانتے ہیں پوروی بھارت کے موسم کے بارے میں جہاں پر سولہ سے لے کر بائی جولائی کو بارس میں کمی دیکھنے کو ملے گی جہارکنڈ کے دکچلی چہتر گانگی پچھنگال سوراشٹی میں کافی ہلکی بارس ہوگی جہارکنڈ کے دکچلی چہتر گانگی پچھنگال تٹھی علاقے اور پوروی تراجعے میں مدیو سے تیج بارس ہونے کی سمبام نہیں دکچلی بارس کی بارت کی جائے تو جہاں پر انوانی کو بارد سوراشٹی بارس دیکھنے کو ملے گی دکچلی پرائی دیپی چہتر کی بارس کی جائے تو تو تیلنگانہ اتری تیٹی آنتر پر دے تیٹی کرناٹک میں کافی بھاری بھارس ہوگی اس کے علاوہ کلیر لکچلسپن میں بھی کافی تیج بھارس ہوگی بہت جبکہ آنترک کرناٹک تیمیناڈو میں بھارس میں لگتار کمی بنی رہی گی آخر میں جانتے ہیں دوسرے سبتہ کے دوران تیئی سے لے کر انتیج جولائی تک کہاں پر کتنی بھارس ہونے کی سمباب نہیں میب کے مادیم سے آپ دیکھ سکتے ہیں اتر پچھن بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر بھی کئی ستنان پر بھاری بھارس ہوگی مدی بھارت اور دکھن بھارت کے اترائیلے پی چہتر میں سب سے زیادہ بھارس ہونے کی سمباب نہیں اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر جس میں گجرات مہاراشت کے مدی پردیس بیدر بے چھتر جگال اونڈیسا ساملے سبھی راجیوں میں بھاری بھارس ہونے کی سمباب نہیں ہے اس دوران مدی پردیس کے مدی پچھن بھارت و اونڈیسا کے مدی بھارت میں ستنان پر بھی بھارت کی بھارس ہوجی اور پرینک ہے اس کے علاوہ مدی مہارشanu کی بات کی جائے تو جہاں پر بھارت بھارس ہونے کی سمباب نہیں سب سے زیادہ بھارت دکچڑی کونکر اور تٹی کے کرناٹک میں دیکھنے کو ملے گی جہاں پر بارجیں سیستیتی بنے گی اور کافی تیہ جھوہ چلنے کی بھی سمبابنہ ہے پچی میں تٹی علاقوں میں وہ بھی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر بارج میں کمی بنے رہی گی بیار جھارکن پچے منگال سکھ کے پورو تراجے میں حلکی ایکوچستانوں پر مدیم بارج ہوگی دکچڑ بھارت کی بات کی جائے تو انوان ایک بارجیں سیستیتی بن سکتی ہے جیسا کہ پہلے سبتہ کے دوران دیش میں سامانے بارج ہو اور دوسرا سبتہ کے دوران سامانے سے ادھک بارج ہوگی جیسا کہ پہلے سبتہ کے دوران ایک کمدواب کا چیتر بنے گا لیکن دوسرا سبتہ کے دوران بنگال کی کھاڑی میں مجبور سسٹم بنے گا جب بھی مجبور سسٹم بنگال کی کھاڑی میں بنتا ہے تو مولیسہ چھتیجگڑ سے ہوتا ہوا مدی بھارت کی طرف آگے بڑھتا ہے انوان ایکی جیسیسٹم مولیسہ کے دکچڑی چیتر سے ہوتا ہوا مدی بھارت اور پچیم بھارت تک آگے بڑھے گا جس کے چلتے جب بھی کوئی کمدواب کا چیتر جب مجبور سسٹم بنگال کی کھاڑی میں بنتا ہے تو اس سمیں پور وطراجے اور بیہار بچے بنگال کے اتر چیتر میں بارش میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ جہاں پر پور بیہار کافی تیز چلنے لگتی ہے اور عرب شہ اور بنگال کی کھاڑی سے چل رہی دکچڑ پچیم بھارت کمدواب کا چیتر کے آسپر سے سیمیت ہو جاتی ہے جس کے چلتے نرمی اور بادل میدانی بھارت میں کم پہنچ پاتے اور بارش میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے مجبور سسٹم جب آگے بڑھ جاتا ہے کوئی بھی سسٹم بنگال کی کھاڑی میں نہیں بنتا ہے اس سمیں دکچل پچیمیہوا پور وطراجے اور اتر پردیش بیہار کی طرف پہنچنے لگتی ہے اس سے بارش بڑھ جاتی ہے لیکن نگتار کمدواب کا چیتر بننے کے سمبانہ جولائی مہینے کے آخری سبتہ کے دوران ہے جیسا کہ پچھلے سال جولائی اور اگستے میں دیکھنے کو ملتا تھا ایک کے بعد ایک مجبور سسٹم بننے سے بیہار اتر پردیش جھارکن پچھے منگال میں بارش میں کمی بنی رہی تھی اور سوپے جیسے اس تھی کہیں راجے میں دیکھنے کو ملی تھی تو دوستو آنے والے دوستہ کے محسن پور وانوان کا ویڈیو آپ کو کیوں سے لگائیں ہمیں کمیٹ کر کر جرور بتائیں دوستو آنے والے دوستہ کا اگلے ویڈیو 26 جولائی 2023 کو اپلوڈ کیے جائے گا تب تک کے لیے دیجئے اجازت دھنے بات